نمسکار دوستوں میں آپ سبھی کا چیر پریچت دوستوں پستھت ہوں دوستوں آپ سبھی کی سیوہ میں کچھ ایک مہتو پون جانکاریوں کو لے کر کے جہاں دوستوں آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ صحت کے لیے کتنی فائدے مند ہے تو رہی جہاں دوستوں آج کا ہمارا ٹوپک ہے صحت کے لیے کتنی فائدے مند ہے تو رہی صحت مند رہنے کے لیے ہری سبجیاں کھانے کی صلاح سبھی ڈاکٹر دیتے ہیں دوستوں تاجہ ہری سبجیوں کے روپ میں تورئی کا سیون اچت مہترہ آہار میں شامل کرنے سے شریر میں بلڈ کا نرمار ہوتا ہے دوستوں اور شریر کی روگ پرتی رودھک شمتہ بڑھتی ہے بیماریوں کی رام بار دوا ہے یہ تورئی جہاں دوستوں صحت مند رہنے کے لیے ہری سبجیاں کھانے کی صلاح تو سبھی ڈاکٹر دیتے ہیں تاجہ ہری سبجیوں کی اچت مہترہ آہار میں شامل کرنے سے شریر میں بلڈ کا نرمان ہوتا ہے دوستوں اور شریر کے روگ پرتی رودھک شمتہ بھی بڑھتی ہے شریر کو روگوں سے لڑنے کے لیے ہمارے بلڈ میں ہیموگلوبین کی اچھی مہترہ ہونی چاہیے رکت اور ہیموگلوبین کی مہترہ صحیح رکھنے کے لیے ہری سبجیوں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے دوستوں اس کے لیے آپ تورئی پر بھروسہ کر سکتے ہیں گرمیوں میں ہری سبجیوں کی ضرورت انی موسموں کی طولنا میں ادھیک ہوتی ہے کیونکہ گرمی کے دنوں میں ہمارے شریر سے پسینہ اور نمک نکلتا رہتا ہے اس وجہ سے رکت کی کمی بھی انی موسم کی طولنا میں جادہ ہو سکتی ہے تورئی کی سبجی پچھنے میں آسان ہوتی ہے اس لیے اوسوست و بیمار لوگوں کے لیے بھی یہ کافی فائدے مند ہوتی ہے دوستوں تو آئیے آج ہم جانتے ہیں اس کے فائدوں کے بارے میں ڈائیبیٹیج روگیوں کے لیے فائدے مند ہوتی ہے جہاں دوستوں تورئی بلڈ اور یورین دونوں میں شگر کے ستر کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے اسی لیے یہاں ڈائیبیٹیج کے روگیوں کے لیے فائدے مند ہوتی ہے تورئی میں انسولین کی طرح پیپٹا ایڈز پائے جاتے ہیں دوستوں اسی لیے اسے ڈائیبیٹیج نیانترن کے لیے ایک اچھا اپائے مانا جاتا ہے اور اچھے اپائے کے طور پر اسے دیکھا جاتا ہے دوستوں اسی لیے سبجی کے طور پر اس کے استعمال سے ڈائیبیٹیج میں فائدہ ہوتا ہے وجن کم کرنے میں سہائک جہاں دوستوں ایک طورئی میں لگ بھگ 95 پرتیشت پانی اور کیول 25 پرتیشت کیلوری ہوتی ہے دوستوں جس سے وجن نہیں بڑھتا ہے اس میں سنترپ توسہ اور کولیسٹرول کی بھی بہت ہی سیمیت ماترہ ہوتی ہے جو وجن کم کرنے میں سہائک ہوتی ہے توجہ سمبندھی روگوں میں لابکاری یا موہا سے ایکزیما سورائسیس اور انیت توجہ سمبندھی جتنے بھی بیماریاں ہوتی ہیں روگوں کے اپچار میں سہائک ہوتی ہے دوستوں کشت روگ میں بھی تورئی کا اپیوگ کیا جاتا ہے تورئی کی سبجی کھانے سے پرتیرکشہ پرانالی مضبوط ہوتی ہے اس کے سیون سے رکت شدھ ہوتا ہے جس سے توجہ سمبندھی روگوں سے رہت ملتی ہے دوستوں آنکھوں کی روشنی بڑھائے جہاں دوستوں تورئی میں بیٹا کیروٹین پایا جاتا ہے جو نیتر درشتی بڑھانے میں مدد کرتا ہے اگر آپ اپنی آنکھوں کی روشنی بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنے آہار میں تورئی کو شامل کریں دوستوں لیور کے لیے گونکاری لگاتار تورئی کا سیون کرنا صحت کے لیے بہت ہیت کر ہوتا ہے تورئی رکت شدھی کرن کے لیے بہت اپیوگی مانا جاتا ہے ساتھ ہی یہ لیور کے لیے بھی گونکاری ہوتا ہے یہ پیلیا ہونے پر اگر روگی کی ناک میں دو بوند تورئی کے فل کا رش ڈالیں تو ناک سے پیلے رنگ کا درو باہر نکلتا ہے جس سے پیلیا روگ جلدی سماپت ہو جاتا ہے دوستوں بالوں کو کالا کرنے میں مددگار بالوں کو کالا کرنے میں بھی تورئی بہت فائدے مند ہوتی ہے دوستوں اس کے لیے تورئی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر چھاؤں میں سکھا دیجئے پھر ان سوکھے ٹکڑوں کو ناریل کے اویل میں ملا کر پانچ دن تک رکھ دیجئے بعد میں اسے گرم کر لیجئے اس تیل کو چھان کر پرتی دن بالوں پر لگا کر مالش کریے اچھے سے اس اپائے سے آپ کو فائدہ خود ہی دکھنے لگے گا دوستوں آپ کے بال گھنے اور کالے ہو جائیں گے انیہ لاب اس کے اور بھی بہت سارے لاب ہوتے ہیں دوستوں جس میں سے نیامیت پریوک کرنے سے آپ کبجی کی سمسیہ سے بچ سکتے ہیں پیٹ آپ کا صاف رہنے لگے گا اس کے علاوہ تورئی پتھ سانس سمبندھی روگوں بخار خانسی اور پیٹ کے کیڑوں کو مارنے میں بھی لاپکاری ہے یعنی کہ دور بھگانے میں بھی لاپکاری ہے تورئی دوستوں تو دیکھا دوستوں آپ سبھی نے آج ہم تورئی کے فائدے لے کر کے آپ سبھی کے سامنے اپستیت ہوئے تھے دوستوں اگلی بار ہم آپ سبھی سے جڑیں گے دوستوں کچھ ایک ایسی ہی مہتوپون جہانکاریوں کو لے کر کے تب تک کے لیے دھنیواد نمسکار دوستوں